بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں مہلین سبتین دیکھ رہا آپ میرا یوٹیوب چینل ناظرین کل ایک ویڈیو میری نظر سے گزری اور اس ویڈیو کے اندر کوئی پچاس منٹ کی لائی ویڈیو تھی اور بڑی معذرت کے ساتھ اس کے اندر کچھ باتیں کی گئیں میں کسی بھی کسی بھی یوٹیوبر کا نہ نام لے کر نہ پوائنٹ آؤٹ کر کے بات کرنا چاہتی ہو لیکن جب بات اپنے پر آتی ہے تو جواب بھی دینا پڑتا ہے نہ ہی کوئی یوٹیوبر یہ سوچے کہ میں ان کے خلاف بات کر رہی ہوتی ہو لیکن جب دوہ زہرہ کیس پر ہم اپ ڈیٹ کر رہے ہیں تو اس بارے میں جو بھی غلط انفورمیشن اگر آئے گی تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس کے بارے میں بتائیں سچ کیا ہے یہ بتائیں سب سے پہلی بات میں کچھ چیزیں کچھ حقیقتیں آپ کے سامنے لے کر آؤں گی دوہ زہرہ کا اعتراف جرم آپ کے سامنے لے کر آؤں گی زہیر کا اعتراف جرم آپ کے سامنے لے کر آؤں گی زہیر نے ایک بڑا جھوٹ بولا اس کا بھانڈا جو پھوٹا اور جس طرح سے لائیو میں وہ بری طرح سے ایکسپوز ہوا وہ بھی ابھی آپ کو بتاتی ہوں لیکن اس سے بھی پہلے میں ایک بات کرنا چاہوں گی کہ وہ پچاس منٹ کی ویڈیو دیکھنا تو بہت مشکل تھا لیکن کچھ باتیں جو مسلسل کہی جاری تھی کہ اب آپ کیا ان یوٹیوبرز کو دیکھنا پسند کریں گے جو مسلسل شروع سے آپ سے جھوٹ بول رہے ہیں اور ان یوٹیوبرز کے موہ پہ ایک زنناٹے دار تھپڑ تو میں ایک جواب دینا چاہتی ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ کون سا جھوٹ ہم نے بولا ہم نے یہ بولا کہ بچی جو ہے وہ اغوا ہوئی کہ ہم نے غلط کا یہ تو عدالتیں بھی کہتی ہیں یہ تو قانون بھی کہتا ہے کہ اگر چودہ سال کی بچی ہے اسے ورگلا کر بہلا کر پھسلا کر بھی لے جائے جائے تو وہ اغوا ہی کہلاتا ہے وہ بچی کی مرضی نہیں کہلاتی ہے تو پلیز کریکٹ اس ٹھنگ نمبر ٹو یہ کوئی ٹکے لگانے اور یہ وہ والی باتیں کرتی ہیں مجھے نہیں یاد کہ میں نے اپنی ویڈیو میں کبھی اس طرح کی کوئی بات کی یاد کیا میں کہہ رہی ہوں میں نے کبھی اس طرح کی بات کی ہی نہیں تو یہ ٹکے لگانے والی اگر آپ بات کر رہی ہیں کہ اس کو ٹکے لگوائے گئے بے ہوشی کی حالت میں وہ بولتی رہی ہو پتہ نہیں کون کون سی چیزیں تو آپ ساتھ میں مینچن کر دیا کریں کہ کس یوٹیوبر نے کا کیونکہ اس کی وجہ یہ کہ جب آپ سب کو ایک ہی لاتھی سے ہانکتی ہے تو آپ سب کو یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ سارے کے سارے جھوٹے ہیں سارے ڈالرز کمانے بیٹھے ہیں ڈالرز کمانے تو ہم آپ سب ہی بیٹھے ہوتے ہیں میرے خیال سے سچ بولنا چاہیے نا جھوٹ تو نہیں بولنا چاہیے اور یہ کہ دوہزارہ دوہزارہ تو دوہزارہ پہ تو ہم تو شروع سے اس کیس کو ڈیلی بیسز پہ اپ ڈیٹ کر رہے ہیں آپ نے تو بیچ میں چھوڑ دیا تھا آپ نے اس کے بعد اس کو شروع کیا جب آپ نے دیکھا کہ یہ کیس جو ہے اس کی ایک ہائپ بنی ہوئی ہے لوگ اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں دیکھنا چاہتے ہیں میں اس کیس کو ریلیجس لی اس لیے بھی لے کر چل رہی ہوں کہ یہ کیس صرف ایک دوہزارہ کا نہیں ہے یہ کیس ہمارے بچیوں کا کیس ہے میں خود دو بیٹیوں کی ماں ہو اللہ پاک سب کے بچوں کو اپنے زمان میں رکھے آج اگر ایک چودہ سال کی بچی آپ کو معلوم ہے امہانی کا کیس امہانی کراچی کی ایک اور بچی جو اسی طرح سے گھر سے گائب ہوتی ہے اور بعد میں نکانامے کے ساتھ سامنے حاضر ہوتی ہے اور عدالت میں اس کے باپ کو آپ کو پتہ ہے کیا کہا جاتا ہے کہ دوہزارہ کا کیس جو اتنا ایک ہائی پروفائل کیس ہے اس میں اس بچی کو اس لڑکے کے ساتھ جانے سے نہیں روکا گیا تو ہم یہاں پہ بھی یہ حکم نہیں جاری کر سکتے تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ کیس ایک پریسیڈنٹ بنے گا یہ کیس ایک مثال بنے گا اور آپ کو پتہ ہے کہ دنیا کی جتنی بھی بچیاں یعنی کہ جتنی بھی بچیاں گھروں سے استہ سے بھاگیں گی اور کل کو اگر اس کیس کی مثال دے کر ان کے والدین کو زیاد دی جائے گی کل اس کیس کو بنیاد بنا کر اور ان بچیوں کو ان لڑکوں کے ساتھ روانہ کر دیا جائے گا اور اگر خدا نخواستہ وہ لڑکی آگے جا کر بک جاتی ہیں یا جو بھی ہوتا ہے تو اس کا بوجھ آپ کے کندھوں پر بھی ہوگا آپ بھی خدا کی عدالت میں اس کے لئے جواب دے ہوں گی تو اچھا ہے کہ کریکشن ابھی کر لیں اس فیل کو غلط فیل مانے اگر آپ جہاں تک کہتی ہے رہا دیکھیں کہ دعا کی اپنی مرضی تھی دعا اپنی مرضی سے گئی اسے خوشی سے رہنے دے مجھے یہ بتائیے کہ کل کو یہی بچی اگر کہے کہ میں کوئے میں چھلانگ لگاؤں گی یا میں خود خوشی کروں گی تو آپ کہیں گی اس کی مرضی تھی آپ کہیں گی نہیں میں تو کبھی نہیں کہوں گی کیونکہ یہ تو حرام فیل ہے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اہل سنت اہل تشیر کے علماء کے مطابق یہ بھی حرام فیل ہے ایک بچی جو کہ ویسے بھی نابالک ہے اور اگر بالک بھی ہو تو اس میں بھی شریعتاً پلیز اسلام کو پسے پشت مت رکھئے آپ لوگ حضرت عائشہ کی مثال دیتے تو ان کی شادی ولی کے بغیر نہیں ہوئی تھی ان کے والد حضرت ابو بکر ان کے ساتھ موجود تھے آپ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں آپ کس طرح کی ترغیب دے رہے ہیں کہ جس لڑکی کا دل کرے ہیں معاشرے میں آپ کس طرح کا انتشار پھیلا رہے ہیں یہ اسلامی معاشرہ ہے ایک ماں باپ کی ایک عزت ہے ماں باپ جنہوں نے پالا ہے ان کے حقوق نہیں ہے کیا قرآن پاک میں باپ کی حقوق نہیں رکھے گئے وَبِلْ والدینِ احساناً اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو اور ان کو اُف تک نہ کہو فَلَا تَنْحَر ان کو اُف تک نہ کہو آپ کو یہ کہا گیا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اس کا دل کرے تو اٹھ کر چلی جائے اور آپ نے اپنے لائیو انٹیویو میں ایک بار بھی نہیں دعا کے موہ سے کہلوایا یا اس سے پوچھا کہ کیا وہ اپنے والدین سے معافی مانگنا چاہتی ہے لیکن ہاں ایک اور یوٹیوبر نے اعتراف جن دکھایا دوئے زہرہ کا ذرا یہ سننی جائے گا پھر میں آپ کو آگے بتاتی ہوں جی آپ نے سنا دوئے زہرہ کہہ رہی ہے کہ میں نے غلط کیا میں معافی چاہتی ہوں اس کی کہا نا میں معافی چاہتی ہوں اور پھر اس نے ایک اور اعتراف جن کیا اس نے ایک اور اعتراف جن کیا اس نے اپنے جھوٹ کا بھانڈا اپنے مو سے پھوڑا یا اس سے جھوٹ بھولوایا گیا میں دوبارہ اس چیز کا مارجن رکھوں گی بیچ میں کہ ایک بچی جو اتنے سارے لوگوں کی بیچ میں رہ رہی ہے وہ سٹریس میں ہے کیونکہ وہ ایک بہت بڑا قدم اٹھا چکی ہے اور اس کے اوپر پتہ نہیں کیا کیا سٹریس ہے نا معلوم اس کی کیا کیا ویڈیوز ہیں ان کے پاس کیا کچھ نہیں ہو سکتا وہ کس بری طرح سے پھسی ہوئے جانو شکنجے میں ہم نہیں جانتے یہ جو زہیر ہے جس کی والدہ جو ہے چوتھے گریٹ کی ملازمہ ہے جس کے والد ریٹائر ڈرائیور ہے وہ کہتا پھر رہا ہے کہ میرے پاس ایک پلوٹ ہے بہریہ میں اور اس کا بھائی بہریہ آرچڑڈ میں جہاں پہ امیر عمرہ کے پلوٹس ہوتے ہیں وہاں پہ اس کے ایڈریس پہ لکھا ہے کہ اس کا وہاں کا ایڈریس ہے تو پھر یہ لوگ کیا کام کرتے ہیں یہ بھی تو سوچنے کی بات ہے نا یہ زہیر جو ابھی جس نے ایف ایسی پاس کی ہے یہ ایف ایسی والا لڑکا جو ہے یہ ایک پلوٹ کا مالک ہے یا تو یہ نا کہ اس کو کوئی پیچھے سے جائداد ملی ہو اس نے کیا ایسا کام کیا تھا یہ بھی تو پتہ لگائے اس سے تو مزید مشکوک ٹھہرتا یہ اچھا اب ذرا سنیے گا دو ایزارہ نے کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ میرے والد جیسی مجھے عزت دیتے ہیں ویسی ہی زہیر کو بھی عزت دے یعنی اس نے مانا کہاں پر آپ اس کے موہ سے یہ کہلوارے تھے کہ مجھے مارتے تھے پیٹتے تھے زیادتی کرتے تھے یہ تھا وہ تھا برے ہے یہ ہے فلانا ڈھمکانا اور کہاں پر وہ لڑکی اپنے موہ سے یہ طرف جرم کر رہی ہے وہ کہہ رہی ہے وہ کہہ رہی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ میں چاہتی ہوں جیسی عزت آپ مجھے دیتے ہیں ویسی عزت آپ زہیر کو دے یعنی کہ اس کے ماباپ اس کو عزت دیتے ہیں تب ہی اس نے یہ بات کی ہے میں ان سے یہ کہنا چاہوں گی کہ میں نے غلطی کی ہے اور مجھے میری غلطی کا احساس بھی ہے وہ بڑا دل رکھ کے مجھے معاف کر دیں وہ تو پیرنٹس ہیں وہ اپنے بچوں کے غلطیاں معاف کر دیتے ہیں ان کا دل بڑا ہوتا ہے تو مجھے معاف کر دیں مجھے اور رہی کو ایکسپٹ کر لیں اور زہیر چھوڑ دیں باتوں کے اندر کہانیاں چھپی ہوتی ہیں ایک ایک جملے کے اندر راز چھپے ہوتے ہیں لائیف کے اندر بہت سے بھانڈے پھوٹ جاتے ہیں زہیر صاحب کا ایک اور بڑا جھوٹ جو پکڑا جاتا ہے لائیف میں کیا زہیر صاحب فرماتے ہیں کہ جناب تھیسس تھا سنڈے کے دن لڑکیاں وہاں پہ باہر بیٹھیں نہیں تھی جناب میں نے بھی تھیسس دیئے ہوئے میں نے بھی ایم بی اے کیا ہوئے بہری ایونیورسٹی اسلامباد سے کیا ہے تھیسس ہم نے بھی سبمیٹ کر آئے ہیں تھیسس کے لئے سنڈے کو نہیں ہم پہنچ جاتے ہیں جب آپ کی وہاں پہ سپروائزر نہیں ہوتے ہیں آپ سنڈے کو وہاں نہیں پہنچ جاتے ہیں بے شک پنجاب یونیورسٹی کے اندر ہوسٹلز ہیں وہاں لڑکیاں رہتی بھی ہیں سنڈے کو بھی وہاں اندر ہوتی ہیں وہاں گیٹ کے اوپر باہر کھڑیوی سنڈے کو اس صبح صبح ان کو لڑکیاں تین مل جاتی ہیں جن سے وہ کال بھی کروا دیتی ہیں اور وہ لڑکیاں اس کو فون کا کہتی ہیں باجی آپ سے بات کرنا چاہتی ہیں ان لڑکیوں کو یہ دو ازارہ باجی لگ رہی تھی یہ بھی دو ازارہ کے اپنے موں سے نکلاوا جملہ ہے کہ انہوں نے کہا باجی آپ سے بات کرنا چاہتی ہیں اب اندازہ لگائیے جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے جب آپ سچ بولتے ہیں تو ہر بار آپ ایک ہی بات کرتے ہیں ہاں کچھ جگہوں پہ دو ازارہ نے بلکل ایک ہی جیسے رٹے ہوئے جملے یعنی جب اتنی بار رٹایا جائے گا تو سبق تو توتے کو بھی یاد ہو جاتا ہے تو یہ چیزیں ہیں تو تھوڑا سا غور کرنے کی ضرورت ہے اچھا اس کے بعد پہ بار بار ان کی طرف سے یوٹیوبر کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ جی سارے جھوٹیں تو آپ بتائیں کونسا جھوٹ بولا میں نے آپ کو کہہ دیا کہ ہاں ہوا ہوئی وہ چودہ سال کی بچی ہے ہاں یہ گینگ ہے آپ اندازہ لگائیں یہ پلوٹ اور یہ چیزیں یہ کہاں سے آ جاتی ہے زہیر جھوٹا ہے زہیر سلسل جھوٹ بول رہا ہے یہ لوگ خود اس کو لے کر آئے ہیں یہ سرہ سر جھوٹ ہے یہ فراڈ کر رہے ہیں بے وقوف بنا رہے ہیں کن کو بے وقوف بنا رہے ہیں ساری دنیا بے وقوف ہے کوئی ایک آت بندے کو بے وقوف بنا سکتے ہیں پوری دنیا سمجھ رہی ہے کہ یہ لڑکی اکیلی وہاں سے نہیں آ سکتی ہے یہ صرف اور صرف زہیر کو بچا رہی ہے کیونکہ پھر مدہ زہیر کے اوپر ڈالے گا کہ وہ اس کو لے کر آیا تھا تو پلیز یہ جھوٹ ہم نہیں بول رہے ہیں جھوٹ کوئی اور بول رہا ہے اور پھر آپ بہتر جانتے ہیں کہ جھوٹ کون بول رہا ہے اور جو جھوٹ بول رہا ہے تو پھر میرے خیال سے آپ دیکھ لیجئے کہ ویوز کتنی تیزی سے نیچے جاتے ہیں ہاں وہ ایک دو ویڈیوز جس پر لوگوں کو ایک کیوریوسٹی ہوتی ہے جاننے کے لیے کہ کیا ہو رہا ہے تو اس کے لیے لوگ آپ کو ضرور دیکھتے ہیں ایک مختلف چیز آپ لے کر آئے ہیں اس کو دیکھیں گے لیکن جنرلی آپ کے ویوز ایک دم نیچے آتے ہیں کیونکہ لوگوں کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ کہاں پر سچ ہے اور کہاں پر جھوٹ ہے میں یہ بات کرنا نہیں چاہتی تھی لیکن جب آپ مسلسل دوسروں کو جھوٹا اور زبادستی جھوٹا بنانا چاہ رہے ہیں جبکہ میں دیو ون سے میں سچ بول رہی ہوں اور دیکھیں سٹوری ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے کچھ چیزیں شروع میں آدھی معلوم ہوتی ہے آپ نے بھی جب پہلی ویڈیو کی تھی تو آپ نے کچھ اور باتیں کی تھی آپ ان چیزوں کو دیکھ لیجئے گا نکال کر ہمارے پاس بھی سیفٹ ہیں وہ چیزیں لیکن یہ صرف اتنا میں کہنا چاہوں گی سب کو جھوٹا کہتے کہتے پھر آپ کیوں پر بھی الزامات لگیں گے آپ کو بھی جواب ملے گا اور پھر جواب دینا پڑ جاتا ہے نہ چاہتے ہوئے بھی جواب دینا پڑ جاتا ہے باقی جو ہم باقی ویڈیوز کے جواب دیتے وہ اس لئے دیتے کہ وہ دینے پڑتے زائر سی بات ہے کیونکہ ہم اسی شروع کو کبر کر رہے ہیں اگر آپ کو چیز بتائیں گے اس کا کاؤنٹر ہمارے پاس ہے تو ہم اس کا کاؤنٹر ضرور دیں گے اچھا اس کے بعد میں آپ کو کچھ چیزیں اور بتانا چاہتی ہوں ایک تو یہ کہ میڈیکل بورڈ کے آگے انہوں نے کہا کہ اگر دوہزارہ نہ چاہے تو وہ پیش نہیں ہوگی جناب ایسا ہو ہی نہیں سکتا دوہزارہ نہ بھی چاہے گی تو اسے پیش ہونا پڑے گا اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ پولس پہنچی سن پولس اور اس نے اس کو اپنی تحویل میں لیا اور میڈیکل بورڈ اب میں آج ایک تاریخ کو یہ ویڈیو بنا رہی ہو اب شاید میں اس کو رات کو لگاؤں گی لیکن کل دو تاریخ کو یعنی کہ اگر کل بھی یہ لگتی ہے تو یعنی کہ دو تاریخ کو میڈیکل بورڈ بیٹھ رہا ہے اور میڈیکل بورڈ بیٹھ کے اس کے اگزامن کرے گا میڈیکل بورڈ کو ہدایات دے دی گئی ہے انہیں بتا دیا گیا ہے ان کا اجلاس کل کے لیے ہے کل دوہزارہ کو اس کے سامنے پیش کیا جائے گا دوہزارہ کو کراچی کے لیے روانہ کر دیا گیا ہے یہ آج میں یہ ویڈیو بنا رہی ہو آج ایک تاریخ ہے اور یہ دوپہر کا وقت ہے تو آگے چلتے دوسری بات یہ ہے اچھا میں نے آپ کو ایک اور ویڈیو میں بتانا ہے کہ وہ کون لوگ تھے جو دوہزارہ کے گھر کے باہر پہنچے جنہیں نکاب پوش یہ بھی ایک بہت بڑا جھوٹ بولا گیا تھا اس ویڈیو میں کہا گیا تھا نکاب پوش دیوار پھلانکر گھر کے اندر گھوسے وہ نکاب پوش وہ لوگ کون تھے تو میں آپ کو اس بارے میں پوری ایک ڈیٹیل اس کے اندر بڑے حقائق ہے دعا کی کس طرح کی لائف سٹائل ہے اس وقت وہ کس طرح سے رہ رہی ہے کس حال میں رہ رہی ہے اس کے اپنی ساس کے ساتھ کیا لڑائیاں ہوتی رہی اس نے کیا کچھ نہیں کہا یہ سب کچھ میں آپ کو بتاؤں گی اس کی زدیں کیا وہاں پہ لگی رہتی ہیں وہ سب کچھ آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاؤں گی لیکن اس ویڈیو میں ذرا میں تھوڑا سا کچھ اور چیزوں کی طرح فوکس کرنا چاہ رہی ہوں اس کے بعد یہ بیسیکلی میں کہوں گی کہ یہ چودہ سال کی بچے کو ترغیب دی جاری ہے کہ آپ اس طرح کے کام کریں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اس طرح کے یوٹیوبرز اس طرح کے کام کریں اور مت کیجئے میری آپ کو یہ نصیحت ہے مت کیجئے اچھا اس کے بعد ماں باپ کے خلاف جو انہیں بلوائے جا رہا ہے یہ کونسا اچھا طریقہ ہے کم از کم کوئی تو اس کا اعترافی بیان کوئی تو ماں باپ سے معافی کچھ تو آپ بھی چلوا دیتے لیکن چلے کسی اور یوٹیوبر نے چلا دی اللہ اس کا بھلا کرے لیکن یہ ضرور ہے کہ اس لڑکی کا کہیں بھی میں نے اس چینل پر نہیں دیکھا کہ کوئی بھی اس کے لہجے میں کوئی ماں باپ کے لئے نرمی یا ماں باپ کے لئے کوئی اچھی بات ہو لیکن اس کے دل میں ضرور تھی جو اس نے ایک اور چینل پر کہی لیکن یہاں پر میں نے ہرگز نہیں سنی اور یہ کہنا کہ جی دوہزارہ کو اب مختلف چینلز پر بلائے جا رہا ہے تو کوئی نہیں دوہزارہ کوئی سیلیبرٹی نہیں بن گئی صرف ایک ایشو ہے جس کے بارے میں لوگ جاننا چاہتے ہیں یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے یہ بھی کہا کہ جی دوہزارہ سے لوگ منتیں کرتے پھیرے کہ ہم آپ کا انٹرویو کرنا چاہتے ہیں ذرا آپ تو کالے ریکارڈ کرتے ہیں نہ ذرا پتہ کر لیجئے کہ کتنی بار ہم نے کبھی کال کیا ہو نہ دوہزارہ نہ زہیر نہ شبیر نہ رائے خورم ضرورت ہی نہیں ہے ہم چاہتے ہی نہیں ہے کیونکہ جہاں سے صرف جھوٹ ہی نکلے گا تو وہاں جانے کی ضرورت ہی کیا ہے اچھا اس کے بعد یہ نکاب پوچھ والی بات بھی میں نے آپ کو بتا دی اور یہ جو ماں باپ مارتے تھے اور یہ ساری چیزیں جو ہے یہ سب چیزیں جو ہے اس کے موں میں الفاظ ڈالے گئے ہیں یہ وہ خود سے نہیں بول رہی اور اس کے علاوہ دعا کا اعترافی بیان اور یہ میں آپ کو چلا دیا والے جیسی میری عزت کرتے ہیں اور زہیر کا جو ایک بغس سا جواب تھا وہ سب کچھ میں نے آپ کو بتا ہی دیا مزید کچھ چیزوں کے ساتھ حاضر ہوں گے اگلی ویڈیو ضرور دیکھیں گے اس کے اندر بہت سے ہام انکشافات ہوں گے مجھے بہرین سبتہ ان کو جاستی چھوئے اپنی دعاوں میں جب ہی آزکھیں گے اللہ حافظ